یوپی کے وزیر اعلیٰ یوگی ادیتینات نے طالبان کو افغانستان پر ائر سٹرائک کرنے کی دھمکی دی ہے بہارتی میڈیا کے مطابق یوگی ادیتینات نے لکھنو میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جہاں سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنایا وہیں انہوں نے افغان طالبان کو پھر دھمکی دے را لی یوگی ادیتینات کا کہنا تھا کہ طالبان کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان دونوں ہی متاثر ہیں لیکن اگر متشدد گروہ نے بہارت کی جانب پیش قدمی کی تو ائر سٹرائک کے لیے تیار ہیں خیال رہے کہ روان برس اگست میں افغانستان کے اندر جو گورنمنٹ چینج ہوئی اس کے بعد سب سے زیادہ نقصان بہارت کو ہوا ہے یوگی ادیتینات کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف پاکستان جو ہے وہ لگاتار دہشتگردی کے اڈے بنا رہا ہے ٹریننگ کیمپ بنا رہا ہے اور مساجد کو بھی یوگی ادیتینات نے نہیں چھوڑا اور کہا ہے کہ مساجد جو ہے یہ بیسیکلی دہشتگردوں کو ٹرین کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے مدارس کو نہیں چھوڑا یوگی ادیتینات نے ان کا کہنا تھا کہ بارڈر کے علاقے جو ہے وہاں پر مدارس تعمیر کیے جا رہے ہیں اور ان مدارس میں طالبانوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ کس طرح دوسرے ممالک کے اوپر حملہ کرنا ہے یوگی ادیتینات نے نہ صرف اسلام کو کرٹیسائز کیا بلکہ مسلمانوں کے مذہب کو اور اسلام کا مزاق بناتے ہوئے دکھائی دی اس سے پہلے امید شاہ نے بھی مسلمانوں کے قلاب حتک انگیز بیانات جاری کیے ہیں امید شاہ کا تو یہ اتنا کہنا تھا کہ اب مسلمانوں کو آزان اور نماز دینے پر پبندی لگانی ہوگی یہ باتیں ایسے وقت میں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جب طالبان چائنہ پاکستان ایک طرف بہارت امریکہ اسرائیل دوسری طرف کھڑے ہو چکے ہیں معاملات کیا ہیں اور انسہ کانی نے کس طرح رسس کے چیف کو دھنکی دی ہے یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود دھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی لیں سامنے قدر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ افغانستان کے حالات دن با دن اب تر ہوتے جا رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو دنیا والے افغانستان کو سپورٹ نہیں کر رہے تالیمانوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے امپلائز کو تنخواہ ہی دے پائیں امریکہ نے نو بلین ڈالر جو کہ افغانستان کی خود کی پراپرٹی تھی جو کہ ان کے فارن ڈیزروڈ تھے وہ اس نے فریز کر رکھے ہیں ان کو مجبت کر رکھا ہے جرونی نے اپنے تیس بلین ڈالر جو افغانستان کو وہ ایڈ دیا کرتی تھے وہ بند کر دی ہے جس کے بعد اور زیادہ حالات افغانستان کے خراب ہوئے اب یوگی عدیتینات جس کی بہارت کے اندر بہت زیادہ وقت ہے کیونکہ یہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہے یہ ہٹلر کا دوسرا بائی سمجھ لیں جو مسلمانوں کی نسل کشی کرنے پر طولہ ہوا ہے آج اس نے تالیبانوں پر حملہ کرنے کی بات کری ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر تالیبان اپنے آپ کو نہیں صدارتے یا بہارت کے طرف پیش قدمی کرتے ہیں تو ہم ان کے اوپر سٹرائک کریں گے یہ بیان یوگی عدیتینات نے کیوں کہا کیونکہ انتس حکانی جو کہ تالیبانوں کے حکانی نیٹورک کے اہم رہنما ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم بہارت کے خلاف ایکشن لیں گے نہ صرف لوکل لیول پر بلک کے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی لیں گے کیونکہ بہارت کے رسس کے چیف جو ہے وہ لگا تار تریپورا کے اندر مسلمانوں کی مساجد کو تباہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے دکانوں کو جلایا جا رہا ہے مسلمانوں کے جو سب سے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حکمید ہے اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے تو ان سکانی نے رسس کے چیف موہن بھگوت کو یہ کہا ہے کہ یہ کام کرنے سے باز رہو ورنہ ہم کسی وقت کسی بھی مقام پر بہارت کے رسس کو تباہ کر سکتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیر کے اوپر جو مسلمانوں کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اس کو بھی بند کرو ساتھ ہی ان سکانی نے بہارت کے اندر جو ڈیسنٹ ڈیولپنٹس ہوئی ہیں جیسے عمید شاہ نے مسلمانوں کے خلاف بیانات جاری کیے ہیں یوگی عزید ناعت کی ائر سٹرائٹ کی بات سامنے نکل کر آئی ہے تو ان سکانی نے ان سب کے موں پر تماشا مار کے کہا ہے کہ اگر مسلمانوں کے سٹیک کو نقصان ہوتا ہے تو ہن مسلمانوں کے لیے کھڑے ہوں گے اب بات یہ ہے کب کھڑے ہوں گے کس وقت کھڑے ہوں گے یہ آنے والا وقت خود بتا دے گا